السلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions اس ویڈیو میں میں آپ کو HTML اور CSS کورس کے روڈ مرڈ کے مطلق بتاؤں گا جو کورڈ ایڈیٹر ہم یوز کریں گے اس کے مطلق بتاؤں گا اور لاسٹلی جو براوزر ہم یوز کریں گے ریزلٹ چیک کرنے کے لیے اپنے کورڈ کا جو کورڈ ہم دیکھیں گے اس کا ریزلٹ دیکھنے کے لیے اس کے مطلق بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو روڈ مپ ہم اس کورس میں فولو کریں گے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گا تو آپ وہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں میں ابھی اس کو اوپن کروں گا تو یہ روڈ مپ ہم اس کورس میں فولو کریں گے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ جو پوائنٹس ہم کور کریں گے وہ مینلی HTML اور CSS کے ہیں یہ کمپلیٹ فرنٹ اینڈ ڈویلپر کا روڈ مپ ہے کہ آپ نے ایک complete front end developer بننا ہے تو اس کا roadmap ہے اس course میں ہم صرف HTML اور CSS کو mainly cover کریں گے باقی اس میں جتنے بھی points ہیں وہ انشاءاللہ ہم next course CIS میں cover کریں گے next جو code editor ہم use کریں گے اپنا HTML اور CSS کا code لکھنے کے لیے وہ ہے VS code VS code کو لکھ کے Google Chrome میں سرچ کر لیں اور اس کو download کر کے install کر لیں اس کی installation کا process کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس سے بھی آپ help لے سکتے ہیں lastly HTML اور CSS code کا result دیکھنے کے لیے جو چیز ہم use کریں گے وہ ہے Google Chrome VS code کو install کرنے کے بعد آپ اسے window کی task bar میں pin کر لیں اور اگر آپ macOS use کرتے ہیں تو اس کے doc میں ابھی HTML سے start کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف ایک basic سی HTML کی heading اور paragraph لکھیں گے تاکہ ہم اب first line of code لکھ سکیں اور پھر next ویڈیو سے ہم properly HTML سے start کریں گے آپ VS code کو open کر لیں یہاں پہ آپ file پہ click کریں new file اس پہ click کریں یہاں پہ آپ index.html type کر لیں جیسے ہی آپ یہ کریں گے یہ آپ سے اس کو safe کرنے کا پوچھے گا کہ اس کو کہاں پہ safe کرنے آپ یہاں پہ اسے expand کریں اور میں اسے desktop پہ safe کر لوں گا desktop پہ میں ایک folder بنا لوں گا ھٹی ایمل سی ایس ایس کورس اور یہاں پہ میں ھٹی ایمل ڈیمو اس کا folder بنا کے اس میں حصے safe کر لوں گا فائل کا نام میں نے رکھ دیا index.html.html یہ چیز ضروری ہے یہ اس فائل کی extension ہے اس طرح لکھنے کے بعد create file جیسے ہی آپ file create کریں گے تو یہ open ہو جائے گی اس طرح میں اس step کو close کر دوں گا جیسے ہی آپ file create کر لیں گے یہاں پہ ابھی میں جو بھی لکھ رہا ہوں اس کو میں next videos میں properly step by step tag by tag explain کروں گا تاکہ آپ اپنی جو first line of code ہے اس کو لکھ سکیں اس کے لیے یہاں پہ speed کے ساتھ continue کروں گا without explanation next videos میں ہر ایک tag کو ہم properly سکھیں گے کہ کیا tag کیا کام کرتا ہے file create کرنے کے بعد ہم اپنا نام یہاں پہ h1 heading میں لکھیں گے اور ایک چھوٹی سی description about me paragraph میں لکھیں گے تو heading میں اپنا نام لکھنے کے لیے آپ less than symbol h1 اور greater than symbol یہ basically ایک tag create کر دے گا یہ ایک large heading کا tag ہے یہاں پہ میں اپنا نام لکھتوں گا احسن محمود اور اس کے بعد اپنی description paragraph میں لکھنے کے لیے less than symbol p اور greater than symbol یہ paragraph کا tag ہے اس میں میں لکھ دوں گا arm احسن محمود html and css developer آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنے کے بعد اور اپنی تھوڑی سی description لکھنے کے بعد control s کریں گے mac os پہ command s تو یہ file safe ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ اس icon پہ gore کریں گے تو جب میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں یا file میں کوئی change کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ icon change ہو کے circle میں ایک filled dot بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس file میں کچھ changes ہیں جب میں control s کرتا ہوں تو یہ cross میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ بھی اگر آپ focus کریں تو یہاں پہ number of files کے جتنی fileوں میں change ہوا ہے اتنی files جو ابھی unsaved ہیں جن کو آپ نے save نہیں کیا جن میں آپ نے کوئی کام کیا لیکن save نہیں کیا وہ بھی یہاں پہ یہ show کرتا ہے ٹھیک ہے control z کروں گا changes کو undo کرنے کے لئے macOS میں command c moving forward اب اس code کو browser میں دیکھنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ اس کو minimize کر لیں ان tabs کو میں close کر لوں گا اور میں نے کیونکہ اپنا project desktop پہ save کیا ہے آپ نے جہاں پہ بھی اپنا project save کیا ہے آپ اس folder میں چلے جائیں گے اس کے بعد جہاں پہ یہ file save کی ہے اس folder تک آپ چلے جائیں گے میں نے یہ demo html میں save کی تھی اور میں اس پہ double click کروں گا جیسے ہی آپ اسے double click کریں گے تو یہ آپ کے browser میں open ہو جائے گی اگر کسی وجہ سے یہ file آپ کے browser میں open نہ ہو تو windows میں default apps کو set کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں نے ویڈیو اپنائی ہوئی ہے ویڈیو کا link آپ description میں مل جائے گا macOS کے users کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ file پہ right click کریں گے اور open with یہاں سے google chrome کو select کریں گے windows user کے لیے بھی طریقہ کار same ہی ہے وہ right click کریں گے اور open with google chrome پہ click کریں گے یہ file open ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے code لکھا تھا وہ یہاں پہ visible ہے میں اسے side by side open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ change کرتا ہوں html change کرنے کے بعد اگر میں یہاں save نہیں کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ white dot آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ file save نہیں ہوئی یہاں پہ refresh کروں کنٹرول پلس آر میں اس file میں change کروں گا html یہ میں نے add کر دیا اور اس file کو میں یہاں پہ save کر لوں گا command plus s یہاں پہ آکے میں اسے refresh کروں گا command plus r اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں یہاں پہ changes کی ہے وہ یہاں پہ شو بائی سکتے ہیں جو عمل میں تیکھیں گے میں پھر آپ کو ان تیکھ مطلق ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ تیکھ کیا ہے اور ان کا main purpose کیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو کسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں سب تک لئے آج 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 آج